موسیقی اندر شاسفر پردیش جمہو کشمیر میں آج کل ڈومیسائل سیٹیفکٹ بنانے پر زورد چل رہا ہے اسی کرم میں تحصیل دار باہو روحید شرمہ نے ڈی سی جمہو کے نردیش پر لوگوں کو ان کے دروازے پر نئے ڈومیسائل سیٹیفکٹ پردان کیے روحید شرمہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ گورکھا نگر شیطر میں گئے اور کری چودہ پریواروں کو ان کے ڈومیسائل سیٹیفکٹ پردان کیے پردیش میں اب تک مونسون بری طرح سے سکریے نہیں ہوا ہے جمہو زلے میں ہی سمانی سے پچاس سے ساٹھ فیصیدی کم بارش ہوئی ہے یہی حال سمباق کے انی جلوں کا ہے موسم ویجیانکیندر شرنگر کے انیسار 9 سے 10 اگست کو جمہو کشمیر کے کچھ حصوں میں بارش ہو سکتی ہے اس دوران 30 سے 40 کلومیٹر پتی گھنٹے کی رفتار سے ہوایے چلیں گی کشمیر گھاٹی کے شرنگر کے بیجے پی کے او بی سی اکائی کی پورو ادھیاکش پر آتنک وادیوں دوارہ حملہ کرنے اور انہیں گھائل کرنے کے کچھ ہی گھنٹوں کے اندر بڑگام زلے کے چار بی جے پی پارٹی کارکارتاؤں نے پارٹی سے استیفہ دیا ہے بی جے پی جی کے جنرل سیکٹری اشوک کول نے اس بابت راشتے دکس جے پی نڈہ کو پتر لکھ کر بی جے پی کے نیتاؤں اور کارکارتاؤں کو ترنت سرکشہ کی مانگ کی ہے پونچ زلے کے کشنا گھاٹی سیکٹر میں نینترن ریکھا کے پار سے آتنک وادیوں کے ایک سمہو نے گھسپیٹ کرنے کی کوشش کی سترک بھارتی سینہ کے جوانوں نے مورچہ سنبھالا جس میں ایک آتنک وادی کو مار گرائیا جبکہ انی دو گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے مارے گئے آتنکی کے پاس سے ہتھیار اور پاکستانی چیزیں برامت کی گئی ہیں پنچائت سیوڑا گاؤں بابا فرید نگر لین نمبر پانچ کے لوگوں نے بجلی پانی اور سڑک کی خراب حالت کو لے کر پردیشن کیا لوگوں نے آروپ لگایا کہ جب سے وہ یہاں رہ رہے ہیں تب سے انہیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نہ سڑکے پکی ہیں اور نہ یہاں ڈرینج سسٹم ہے پی اچی اور پی ڈی ڈی کے ادھکاری اس علاقے میں چکر لگا بیٹے ہیں پرنتو سمسیہ کا ابھی تک حل نہیں نکالا گیا ہے کرونا وائرس کے کارن ڈیش بھر میں شکشن سنستان بند ہونے سے بچوں کی پڑھائی پربھا بھی دھو رہی ہے جمع کشمیر میں ٹو جی انٹرنیٹ کے کارن آن لائن بھی پڑھائی نہیں ہو رہی ایسے میں بچوں کو پڑھائی کے نقصان سے بچنے کے لیے کشمیر کے ایک انجینئر نے بچوں کو گنیت و انیوشو پر مفت شکشہ دینی شروع کی ہے پیشے سے انجینئر مونیر آلم نے اسی سے زیادہ بچوں کو ایدگا کے کلے میدان میں یہ کلاسز لگائی ہیں کرونا کال میں دیش کے کسانوں کو کینز زکار نے بڑے سوکات بھیٹ کی ہے پردھان منتری نریندر موڈی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے مادھیم سے کرشی انفرسٹرکچر فنڈ کے تحت ایک لاکھ کروڑ روپے کی ویت پوشن سوویتھا لانچ کی تو وہیں بھگوان بلرام جینتی کی شب کامنائی دیتے ہوئے پردھان منتری کسان یوجرہ کے تحت 8.55 کروڑ کسانوں کو 17,100 کروڑ روپے کی چھٹی کشت تجاری کی سوطنططہ دیوست کے قریب سبتہ بھر پہلے دلی میں ایک بھڑکاؤ فون کال کا ماملہ سامنے آیا ہے فون کال میں 15 اگز کو کسی بڑی ساجش کی بات کہی گئی ہے ماملے کی سوچنا پر FIR داج کر لی گئی ہے کال کی جانچ کی جا رہی ہے ایوڈیہ میں دھنیپور گاؤں میں سنی سنٹرل ورک بورڈ کو مسجد نرمان کے لیے آبنٹت پانچ اکڑ زمین پر اسپٹال, لابریری, کمیونٹی کچن اور ریسرچ سنٹر بھی بنائے جائیں گے ان کے شلنیاز کے لیے مکہ منتری یوگی آدھتنات کو آمن ترت کیا جائے گا یہ جانکاری انڈو اسلامیک کلچرل فاؤنڈیشن کے سچپ و پروکتہ اتہر حسین نے دی شیف سینہ نیتا سنجے راؤت نے ششان سنگھ راجپوت موت ماملے کی جانچ سی بی آئی سے کرانے پر نام لیے بینا کین سرکار پر نشانہ سادہ ہے انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ پردے کے پیچھے سکرپٹ لکھ رہے ہیں دباو تنتر بنایا جا رہا ہے سی بی آئی کے کندے پر بندوق رکھ کر مہراج سرکار کو نشانہ بنانے کی یہ ساجش ہے بھارت پاکستان انتراشتے سیما پر پاکستان گولیواری سے باز نہیں آ رہا ہے ایسے میں سیما سے سٹے گاؤں کے لوگوں کا رہنا مشکل ہو گیا ہے وہیں سیما پر بنائے گے بانکروں میں پانی گز گیا ہے ایسے میں لوگوں کا پرشاسن کے خلاف کافی روش دیکھنے کو مل رہا ہے گولیواری میں پوری رات پانی میں رہ کر انہیں گزارنے پڑتی ہے بانکر بنا تو دیئے ہیں پر دو سال سے کوئی سود نہیں لی گئی ہے جھارکن کے دیو دھر کے دیوپور تھانا چھیتر میں ایک سیپٹک ٹینک میں زریلی گیس کی چپیٹ میں آنے سے دو مزدوروں سہید چھے لوگوں کی موت ہو گئی بھارت اور پوروی جیانگ سیما پر بھوکم کے زبردر جھٹکے محسوس کیے گئے ناشنل سینٹر فورس سنسنو جی نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ بھوکم کی تیوٹا ریکٹر سکیل پر چار دشملوں ایک ماں پی گئی ابھی تک جانمال کے نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے کرونا وارش سے دیش سے میں ٹھیک اور سوست ہونے والے مریضوں کا آنکڑا بھلے ہی چودہ لاکھ کے اوپر ہو لیکن یہاں کی ستتی بھیاوہ ہے وشلیشن سے پتا چلتا ہے کہ بھارت میں سنکرمن کی در کرونا سے بری طرح پرہ بھاویت ہے دنیا کے پانچ دیشوں امریکہ, روس, بریٹین اٹلی اور جرمنی سے بھی یہ زیادہ ہے